ہلو نمسکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند ماوانی آج ہم گیارہ تاریخ کے فائنانشل نیوز کو انیلائز کریں گے آج کے لیکچر کی پیڈی ایف آپ پر ٹویٹر، ٹیلی گرام، فیس بک پیج سے ڈانلوڈ کر پائیں گے دیئر فرینز ایک ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو دوسرے سٹوڈنس کے ساتھ شیئر کرنا مد پھولیے گا سب سے پہلی جو خبر ہیں وہ ہماری ایکنومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں فائنانس منسٹر نرملا سیتھا رمنجی نے لوگ صبح میں یہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو ایک فسکل منیجمنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا فائنانشل منیجمنٹ جو ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھا جائے گا اور پبلک ایکسپینڈیچر یعنی کہ گورنمنٹ جب پیسے خرچ کرتی ہیں تو اس میں کسی بھی پرکار کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اگر ہم گورنمنٹ کے ڈیسیشنز کے اوپر نظر ڈالے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فائنانشل ائر ٹوینٹی میں گورنمنٹ جو ہیں وہ فسکل ڈیفیسٹ زیادہ نہیں ہونے دے گی اور اسی کے ساتھ جو ایکسٹرا بجٹری ریسورس ہیں اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی ایکسٹرا بجٹری ریسورس کو اگر بہت ہی سمپل بحاظہ میں میں بتاؤں تو مان لیجئے کسی ایکس وائی زیڈ چیز کے لیے گورنمنٹ نے بجٹ میں سو روپے رکھے ہیں اب ریالیٹی یہ ہے کہ اس ایکس وائی زیڈ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہنڈرڈین ٹین روپیز کی آبش رکھتا ہے تو سو روپے بجٹ میں سے اور باقی کے جو دس روپے ہیں وہ آپ کو باہر سے ایڈ کرنے پڑیں گے تو وہ ہو گیا آپ کا ایکسٹرا بجٹری ریسورس یہ بہت ہی لیمنس لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں یہاں پر تو جب ایکسٹرا بجٹری ریسورس بڑھ جاتے ہیں تو مان لیجئے کہ کسی بہت ساری سکیمز کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کو اگر پیسے بورو کرنے پڑ رہے ہیں تو یہ جو بورو کیے پیسے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کو انٹریسٹ بھی پے کرنا پڑے گا تو پھر اس سے جو فسکل منیجمنٹ ہے کونسولیڈیشن ہے وہ بھی تھوڑا خراب ہو جائے گا تو اگر گورنمنٹ ایکسٹرا بجٹری ریسورس جو ہیں وہ زیادہ بورو کرے گی اور فسکل ڈیفیزٹ کو ہائر نہیں ہونے دیں گے تو پھر کچھ ایسی سکیمز ہیں جیسے کہ پی ایم کسان تو پی ایم کسان کی وجہ سے دوسری ایسی ویل فیر سکیمز کو تھوڑے کم پیسے مل سکتے ہیں ایسا تھوڑا چنتا کا وشائی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے نرملا سیدھا رمن جی نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارا اکانومک گروتھ ہے اس کو سب سے زیادہ پرائیوریٹی دی جائے گی ایسا انہوں نے بتایا ہے پی ایم کسان کے بارے میں بات کریں تو پی ایم کسان کے لیے بجٹ میں سیونٹی فائی تھاؤزن کروڑ روپیز رکھے گئے ہیں ایکچول اسٹیمیشن ہے ایٹی سیون تھاؤزن کروڑ روپیز کا اس سکیم کو چلانے کے لیے کچھ ایٹی سیون تھاؤزن کروڑ روپیز چاہیے تو باقی کا جو یہ ڈیفرنس ہے وہ ایکسٹرا بجٹری ریسورس سے آئے گا تو دوسری سکیم جو ہیں اس کے اوپر اس کی امپیکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے سیم تنگ گوز وید پی ایم آواز رورل فائنانشل ایئر نائنٹین کا جو بجٹ تھا تو اس میں نائنٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڑ کروڑ روپیز پی ایم آواز کے لیے رکھے گئے تھے لیکن ای بی آرز جو ہیں وہ ٹین تھاؤزن سیون ہنڈرڑ کروڑ روپیز ہو گئے اس سال نائنٹین تھاؤزن کروڑ رکھے گئے ہیں ایم جی نریگا اور پی ایم پی ایم اے وائی پی ایم آواز یوجنا جو ہیں رورل اور اربن تو اس کے لیے اور زیادہ ای بی آرز ریز کیے جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے تو اس کے لیے پہلے سے زیادہ پیسے نہیں رکھے جا سکتے یا پھر جب ڈیمانڈ ہوگی تب ای بی آرز کے مادیم سے پیسے انجیکٹ کیے جائیں گے گورنمنٹ نے اس بجٹ میں انویسٹمنٹ خاص کر کے اگری کلچر میں سوسیل سیکٹر جیسے کہ ایڈیوکیشن اور ہیلتھ میں انویسٹمنٹ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کا ٹارگٹ ہے 3.3% جو بتایا جا رہا تھا 3.4% نہیں لیکن 3.3% رکھا گیا ہے اس کے ساتھ انفراسٹرکچر میں اور دوسرے ایسے سیکٹرز میں فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی پولیسی کو اور زیادہ لبرل بنایا جائے گا گورنمنٹ کا سپنا ہے کہ بینک کے اوپر بات کرتے ہوئے نیرملا سیتھارا منجی نے یہ بتایا ہے کہ بینکس جو ہیں ان کے ایشیوز کو سولو کرنے کے لیے 4R کی سٹریٹیجی جس میں ریکوگنیجن آف NPA ریکووری آف بیڈ لونز ری کپٹیلیزیشن آف پبلک سیکٹر بینکس اور ری فرمز یہ چار ایسے آرز ہیں جس کے مادیم سے بینکس کی سیچویشن کو امپروف کیا جائے گا اور انسولونسی اور بینکرپسی کورٹ جو ہیں نیرملا سیتھارا منجی نے بتایا کہ اس سے جو ایک کریڈٹ کلچرل ہے وہ کافی امپروف ہوا ہے کریڈٹ کلچر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیسہ برو کرتا ہے تو وہ ٹائم پر پیسہ واپس پے بھی کر دیتا ہے ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ پبلک سیکٹر بینکس میں سے لوگ پیسے لونز لیتے تھے اور واپس پے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ سالوں تک یہ کیس جو ہیں وہ چلتا رہے گا تو اب وہ چیز جو ہیں وہ بدل چکی ہے ہم نے بہت بڑے بڑے کیسز کے ویرے میں بات چیت کر لی ہے بات کرتے ہیں کیبینٹ کے کچھ ڈیسیشنز کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے حال ہی میں ایک منیمم ویج کا جو ایک بینیفٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک ویج کوڈ بل جو ہیں اس کو گرین سگنل دے دیا ہے اور ونسڈے کو گورنمنٹ نے کوڈ آف کوڈ آن اکیوپیشنل سیفٹی ہیلت انڈ ورکنگ کنڈیشنز ٹوینٹی نائنٹی او ایس ایچ کوڈ جو ہیں اس کو بھی ایک کیبینٹ کا اپروول مل چکا ہے تو بات کریں گے کہ یہ جو او ایس ایچ کوڈ جو ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوڈ ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بارے میں بات کی ہیں تب ہم نے الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات کی ہیں لیکن جو ایک کچھ ایسے پوئنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے جیسے کہ کونٹرکٹ کے انفورسمنٹ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے کیپٹل جو ہیں وہ ٹائم پر ملنا چاہیے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے دیش میں جو مزدوروں کے ساتھ لیبر لوز جو ہیں یہ کافی آؤٹڈیٹڈ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو او ایس ایچ کوڈ ہیں یہ اس پرٹیکلر چیز میں یہ جو لیبر لوز ہیں اس میں کتنا ایمپرومنٹ لا پائے گا تو یہ جو او ایس ایچ کوڈ ہیں یہ فرسٹ افول ایسے تیرہ الگ الگ ایکٹس ہیں اس کو امالگمیٹ کرے گا یا پھر ان کو ایک بنائے گا یہ سارے ایکٹس جو ہیں یہ سیفٹی کے ساتھ ہیلتھ کے ساتھ ورکنگ کنڈیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ ویل فیر پروویزنز بھی ہیں جیسے کہ جو کوئی مزدور ہیں تو ان کو لیو ملنی چاہیے ان کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ فکس ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ سولہ سترہ گھنٹے ہر روز محنت مزدوری کا کام کریں ساری چیزوں کی ایک لیمٹ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں لیکن ہمارے دیش میں اتنے زیادہ اچھی طریقے سے لیبر لوز ہمیں دیکھنے کو ان فیکٹ فورمل کمپنیز میں بھی یو نو یو ہیف تو کمپرومائز تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے بکس کے اوپر تو لو آ جاتے ہیں لیکن یو نو ان کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اتنا زیادہ ہمیں اچھی طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن آج ہم ان سارے ٹوپکس کے اوپر نہیں وی آر ٹوکنگ باؤٹ کہ کیبینٹ نے کیا ڈیسیشن لیا ہے تو یہ جو لیبر لوز یا پھر جو او ایس ایچ کوڈ جو ہیں وہ خاص کر کے ان ساری کمپنیز کے اوپر اپلیکیبل ہوگا جن میں دس یا پھر دس سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اگر ایسی کوئی کمپنی ہے یا پھر فرم ہے تو ان کو اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا پڑے گا اسی کے ساتھ آف ان ریگولیٹیڈ ڈیپوزٹ سکیمز بل اس کو بھی ایک گرین سگنل دے دیا ہے اور اس کا مین لکش یہ ہے کہ جو ایلیسٹ ڈیپوزٹ ٹیکنگ ایکٹیویٹیز چلتی ہیں کسی سے پیسے لے لیا ڈیپوزٹ کیے اور آپ کو اتنے لوٹا دیں گے ایکسٹرہ تو اس پرکار کی جو خاص کر کے گریب لوگوں سے جو پیسے لیے جاتے ہیں تو ان پرکار کی چیزوں کے اوپر کرب ہوگا یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے ساتھ گورمنٹ نے اب جو ایمپلوئر ہیں جو کمپنی ہیں جو مالک ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہیں کہ ان کو ایک فری فرم ہزار یعنی کہ رسکس اور اس پرکار کے ایکسیڈنس جو ہیں وہ نہ ہو انجری نہ ہو اکیوپیشنل ڈیزیزس نہ ہو کئی سارے ایسے کام ہیں جو کرنے سے ایک لونگ ٹائم کے بعد جو وقتی ہیں جو مزدور ہیں ان کے بوڈی کے اوپر آئیز میں نوز میں بہت سارے ایسے الگ الگ کام ہیں جس سے مزدوروں کی ہیلتھ جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہے تو اس پرکار کے اکیوپیشنل سیفٹی اور ہیلتھ سٹانڈرز کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا یہ بل اور اس کے ساتھ کچھ ایسے بزنسز بھی ہیں یا پھر سیکٹرز ہیں جس میں پیریوڈیکل میڈیکل ایگزامینیشنز اور ٹیسٹس بھی ایمپلیئرز کو کروانی پڑے گی ایک سیف انوارمنٹ کام کرنے کے لیے پروائیٹ کرنا جو ہے وہ اب ایک ایمپلیئر کی ذمہ داری ہوگی اور ایک سیفٹی کمیٹی بھی وہ بنا سکتے ہیں اگر مزدوروں کو لگتا ہے تو وہ سیفٹی کمیٹی کے مادیم سے ایمپلیئر کو اپنی بات بتا سکتے ہیں اگر ایسی سیفٹی کمیٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں گورنمنٹ ایک نیشنل اکیپیشنل سیفٹی اور ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ پر سیٹ اپ کرے گی تاکہ جو ایمپلیئرز ہیں ان کو اس پرکولر چیز کے بارے میں ہیلپ ملے گائیڈنس ملے کہ کیسے ان کو کیا کیا سٹانڈرز ہیں کیا رولز ہیں کیا ریگولیشنز ہیں تو یہ ساری چیزوں کے لئے گورنمنٹ بھی ایک ایڈوائزری بورڈی کرے گا پرکاس چاوڑکر صاحب نے میڈیا کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جو illicit deposit taking schemes ہیں جس میں بہت سارے ہمارے یہاں پر رولز اور ریگولیشنز کے جو گیپس ہیں ان کو ایکسپلوائٹ کر کے گریب لوگوں سے پیسے اکٹھا کر کے ان کے پیسے واپس نہیں لوٹاتے تو اس پرکار کی چیزوں کے اوپر اب سیویر punishments ہوگی اور پیسے واپس بھی پے کرنے پڑ سکتے ہیں کرنے ہی پڑیں گے اگر کسی نے اس پرکار کے لیے ہیں پیسے تو تو یہ بھی ایک scheme جو ہے یا بل جو ہے اس کو cabinet کا approval ملا ہے اب parliament سے اس کو پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی بات کرتے ہیں فصل بیما یوجنا کے بارے میں government فصل بیما یوجنا کے اوپر جو premium ہیں note on scheme لیکن جو premium ہیں اس کے اوپر ایک ceiling لگا سکتی ہیں اس کے پیچھے reasons کیا ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے بہت سارے ایسے insurers ہیں جو premium کی جو charges ہیں اس کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے اور premium کے charges جب بڑھ جاتے ہیں پہلے مان لیجئے تو ایک جو ویقتی ہیں جو کسان ہیں تو رابی کے لیے تو وہ صرف دو پرسنٹ پے کرے گا یعنی کی ٹو پرسنٹ ٹو روپیز جو ہیں وہ کسان پے کرے گا اور باقی کے جو ایٹین روپیز ہیں وہ central اور state government 50-50 میں divide کرے گی ایٹین روپیز یعنی کی نائن نائن روپیز جو ہیں وہ central اور state government پے کرے گی اب پہلے اسی چیز میں situation الگ تھی پرسنٹ ٹو روپیز ہوتا ہے لیکن we are not ٹو روپیز of course it is less than that یہاں پر تھوڑا ایک ساتھ بات اور mathematical calculation کرنے میں میں تھوڑی mistake کر دی مان لیجئے کہ سو روپے ہیں کسی premium کے اور اس کے ٹو پرسنٹ اگر کسان پے کرتے ہیں تو وہ ہو گئے دو روپے اب اسی ہنڈرڈ روپیز کسان چار روپے پے کریں گے اور باقی کی جو amount ہیں وہ state and central government divide کرے گی لیکن اس سے پھر government کا جو budget ہے اس کے اوپر بھی ایک state چلانے کے لیے جو پیسے ہیں اس کے اوپر بھی ایک impact ہو سکتا ہے دوسری جو بات ہے کہ government ایک pool create کرے گی یہ جو premiums ہیں یہ premiums اس pool میں سے pay کیا جائے گا تاکہ claim کے ساتھ جڑے ہوئے جو settlements claim settlements ہیں اس میں کوئی delay نہ ہو کسانوں کو time پر پیسے مل جائے اس کے علاوہ ایک اور interesting چیز جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ gross premium collection جو ہیں وہ ہر سال پچھلے تین سالوں سے بڑھتا گیا ہے لیکن جو insured farmers جو ہیں وہ constance یا پھر اس میں ایک drop تھوڑا دیکھنے کو ملا ہے لیکن insurance companies کا premium collection ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے premium جو ہیں وہ دیرے دیرے کر کے بڑھایا ہے اور government جو ہیں وہ اب چاہتی ہیں officials جو ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے crops بھی ہیں جیسے کہ ایک ایسا خارف کا crop تھا جس کے اوپر premium میں 60% rise دیکھنے کو ملا تو اگر اس پرکار سے insurance companies اس کو بڑھاتی رہے گی تو this scheme will fall down تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ government جو ہیں you have to provide a quotation آپ کو ایک court پروائیڈ کنا پڑے گا گورنمنٹ کو پریمیم کی جو range ہے وہ کتنی رہے گی پردان منتری فصل بیمہ یوج نا جو ہیں وہ 2016 میں لونج کی گئی تھی اور خارف کے لیے کسان 2% اور رابی کے لیے 1.5 پی کرتے ہیں کیش آر بی آئی کا ایک ورکنگ گروپ ہے آگست 2018 میں آر بی آئی نے ایک ورکنگ گروپ سیٹ اپ کیا تھا ایک انٹرنل گروپ ہے جو کمپریہنسی وی ریویو کرے جو ٹریڈنگ آورز خاص کر یہ فور ایکس مارکٹ کے تو کتنے سے کتنے ٹائم تک یہ ہونے چاہیے تو اس انٹرنل گروپ نے ریکمین کیا ہے نائن ایم سے لے رات نائن پی ایم تک یعنی صبح نو بجے سے لے رات نو بجے تک فور ایکس مارکٹ کا ٹریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھ آر بی آئی کتنے کتنے چیزیں ریگولیٹ کر سکتی ہیں ریگولیٹ مانی مارکٹ گورنمنٹ سیکیورٹیز یعنی جی سیکس کی جو مارکٹ ہے فائنن بگے پارڈن فور ایکس چینج مارکٹ مارکٹ فور ڈیریبیٹیوز اون انٹرس ریٹ کرنسی اینڈ کریڈ ڈیریبیٹیوز یہ ساری چیزیں جو ہیں ریگولیٹ کرتی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم جو ہیں اس کو ایکسٹین کرنے سے پوٹینشل جو ہیں وہ کافی بڑھ جائے گا لیکن 31st جولائی تک یہ جو سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے کمنٹ اوپن رکھے ہیں تو تب تک کمنٹ ربی ایک کلیک کر گی اور اس کے بعد ایک ڈیسیزن لیا جائے گا اور جائے گا جائے گا